جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا صرف دل ہی نہیں ٹوٹتا اس کے ساتھ اس کا بھروسہ اور لگاو بھی ٹوٹ جاتا ہے جو صرف آپ سے ہوتا ہے پرم شترو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے غلط دشاں میں بھٹکا ہوا من اس دنیا میں ادھکتر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ ہنستے ہیں اور پیٹ پیچھے آپ کو ڈنستے ہیں زندگی صرف تب ہی آسان ہوگی جب آپ دوسروں سے امید کم اور خود پر یقین زیادہ کروگے دنیا کا سب سے غلط انسان وہ ہے جسے یہ لگتا ہے کہ ہر بار ہر چیز میں صرف وہ ہی صحیح ہے کون کہتا ہے کہ رات گئی بات گئی یہاں تو رات ہوتے ہی ساری باتیں ستانے لگتی ہیں زندگی میں کچھ پانے کے لیے زد ہونی چاہیے ورنہ امید تو ہر کوئی لگا کر بیٹھا ہے بھروسہ بھی کانچ کی طرح ہوتا ہے ایک بار ٹوٹ جائے تو چہرے الگ الگ دکھائی دینے لگتے ہیں اکیلا رہ کر اکیلا محسوس کرنا تکلیف دیتا ہے لیکن سب کے ساتھ رہ کر خود اکیلا محسوس کرنا مانو انسان کو اندر سے مار دیتا ہے جب کسی کو آپ کے ساتھ رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ آپ سے بات کرنا کم کر دے گا دھیرے دھیرے دوریاں بنائے گا پھر آپ کو اگنور کرے گا پھر آپ کو یہ محسوس کرائے گا آپ زندہ رہو یا مر جاؤ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی میں اگر اپنی قیمت بڑھانی ہے تو تڑپنا تو پڑے گا ہی کوئی بھی کام شانت طریقے سے کرو کیونکہ شیئر شکار کرتے سمیں چلاتا نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ سفر کے ہی مزے لینے چاہیے ورنہ ہر کسی کی منزل تو سمشن میں ہی ہے کوئی اگر آپ کے راستے میں گڑڈہ کھو دے تو پریشان مت ہونا کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو چھلانگ لگانا سکھائیں گے مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو اپنے مطلب کے لیے میرے ساتھ ہے میں خوش ہوں اپنے عیشور کے ساتھ جو بنا مطلب کے ہی میرے ساتھ ہے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا پیار ان کی قدر بھی کرتا ہے اور عزت بھی کرتا ہے سرالتہ سے اگر لوگوں کو مل جاؤ گے تو آپ کی قیمت گھٹنا تو بلکل تیہ ہے آج کل من دیکھ کر نہیں مکان دیکھ کر مہمان آتے ہیں یہاں راج اسی کا چلتا ہے جس کی حمت اس کی طاقت سے بڑی ہوتی ہے جن کے دل پر چوٹ لگتی ہے وہ اکثر آنکھوں سے نہیں دل سے روتے ہیں بڑے چالاک ہیں یہ دنیا والے اپنا اپنا کہہ کر کب پر آیا کر دے کچھ پتا نہیں چلتا گرگٹ تو بے وجہ بدنام ہے انسان سے زیادہ جلدی رنگ اور کوئی نہیں بدلتا کچھ بدلاو تکلیف تو بہت دیتے ہیں لیکن وہ آپ کی بھلائی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں نمک جیسا کردار بناو نہ کوئی زیادہ استعمال کر سکے اور نہ کوئی آپ کے بینا رہ سکے پہلے کے زمانے میں چوٹ لگنے پر لوگ ہلدی چنا لگاتے تھے اور آج کے زمانے میں لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں یہاں موبائل کی کانٹیکٹس لسٹ تو سب کی بھری رہتی ہے لیکن پھر بھی ہر شخص اکیلا ہی ہے آپ کی آرثک ستھتی چاہے کیسی بھی ہو خوش رہنے کے لیے مانسک ستھتی کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اکثر میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں زندگی میں امیر سے زیادہ اپنا ضمیر ہونا بہت ضروری ہے کم عمر میں ملا ہوا سکھ انسان کو کبھی سمجھدار نہیں بننے دیتا جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اس کے جیون میں کبھی کوئی کمی نہیں رہتی زندگی میں وہی انسان اسفل رہتا ہے جو سوچتا تو بہت کچھ ہے جانتا بھی بہت کچھ ہے لیکن کرتا کچھ بھی نہیں ہے اگر بتا ہوا وقت آپ کو پریشان کر رہا ہے تو یہی سمجھ ہے اسے بھلا دینے کا اکیلے رہنے کا آنند لینا سیکھ لو کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا مطلب ہی لوگوں کو فون سے ہی نہیں زندگی سے بھی ڈیلیٹ کر دو چاہے گھر کے اندر جی بھر کے رولو لیکن دروازہ ہنس کر ہی کھولنا آج کے سمجھ میں خود کو ذرا سنبھال کر چلنا کیونکہ جگہ جگہ پر لوگوں کی سوچ گری ہوئی پڑی ہے جب چپ رہنے والا انسان چیکھنے لگ جائے تو سمجھ جانا کی حد پار ہو چکی ہے یاد رکھنا وقت اور سانسے دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اس دنیا میں کسی بھی انسان کی مدد کرنے کے لیے دھنکی نہیں بلکہ ایک اچھے من کی ضرورت ہوتی ہے آج کل لوگ پورا بھروسہ جیت کر پھر اسے توڑ دیتے ہیں کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ پر کیلکولیٹر ہوتا ہے وہ ہاتھ ملانے سے پہلے ہی حساب لگا لیتے ہیں کہ مجھے اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے اس سنسار میں شریف بننے سے کام نہیں چلتا آپ جتنا دبتے ہو لوگ آپ کو اتنا دباتے ہیں آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے اسی لیے اسے بہتر بنانے کے لیے کبھی کسی سے امید مت رکھنا مجھے ہر ایک کی حقیقت پتا ہے بس میں جان بجھ کر چھپ رہتا ہوں سمجھدار انسان کا دماغ چلتا ہے اور نا سمجھ انسان کی زبان چلتی ہے جو انسان کسی کی بھی نظر میں برا نہیں ہے تو سمجھ جانا وہ چالاک ہے اور وہ کسی کا سگا نہیں ہے آپ کی سب سے بڑی دولت آپ کا وقت ہے جسے بھی دے رہے ہیں سوچ سمجھ کر دینا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے جو سچا سیدھا ایماندار آدمی ہوتا ہے اس کی عزت کوئی نہیں کرتا اور جو جھوٹ بولتا ہے بے ایمانی کرتا ہے وہ سب کو اچھا لگتا ہے پوری طاقت لگا دو دھن کمانے میں کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ ہے آج کے اس زمانے میں آج کل جتنا ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آنسو آنے لگتے ہیں ایمانداری سے رشتے نبھانے والے لوگ اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں دوسروں کی غلطیاں سب کو دکھ جاتی ہے بات جب اپنی آتی ہے تو لوگ اندھے ہو جاتے ہیں تھوڑا دھیرج رکھو کیونکہ ہر دکھ کے بعد سکھ کا سمیے بھی ضرور آتا ہے پروہ مت کرو زمانے کی کیونکہ اس کی تو عادت ہی ہے ستانے کی چائے اور چرطر جب بھی گرتے ہیں داگ ہی لگاتے ہیں ایک اصلی بدھیمان ویقتی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی ابھیمان یا اہنکار نہیں ہوتا نیم بنانے کے لیے خود نیموں میں چلنا اتی آوشک ہوتا ہے گرگٹ تو مفت میں ہی بدنام ہے انسان سے زیادہ کوئی رنگ نہیں بدلتا جو ویقتی بدھی کو چھوڑ کر بھاوناوں میں بہ جاتا ہے اسے ہر کوئی مرکھ بنا دیتا ہے اچھا ہوا لوگ بدل گئے اس سے ہم بھی ذرا سا سنبھل گئے احساس بدل جاتے ہیں اور کچھ نہیں برنہ نفرت اور محبت ایک ہی دل سے ہوتی ہے نیند اور نندہ پر جو انسان وجہ پا لیتا ہے اسے آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا جب کوئی اپنا گیروں جیسا ویوہار کرنے لگ جائے تو وہ اپنا نہیں لگتا دنیا میں لوگوں کا نظریہ بدل رہا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے رشتے ٹکے رہتے ہیں لیکن جو سچ بولتے ہیں ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے لیکن ہر چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے لوگ زندہ انسان سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتے اور مرنے کے بعد ہلا ہلا کر پوچھتے ہیں کہ تم کچھ بولتا کیوں نہیں زندگی کانٹوں کا سفر ہے ہونسلہ اس کی پہچان ہے راستے پر تو سب ہی چلتے ہیں پر جو راستہ بنائے وہی انسان ہے کرز تو اتارا جا سکتا ہے لیکن احسان کبھی نہیں اترتا موت بھی گوہی دے گی تمہاری کائرتہ کی اگر تم بینا لڑے مر گئے تو ان سے تو لڑا جا سکتا ہے جو کھلے عام دشمنی کرتے ہیں لیکن ان کا کیا جو مسکرا کر چھل کرتے ہیں آپ میں چاہے کتنا بھی ٹیلنٹ کیوں نہ ہو لیکن پریکٹس اور کوشش کے بینا سب بیکار ہے گھر سے مندر جانے کی فرصت نہیں ہے اور انسان شمشان سے سیدھا سورگ جانا چاہتا ہے اگر کوئی اندیکھا کرتا ہے تو کرنے دو یاد رکھنا وقت سب کا آتا ہے جس نے کبھی مشکل وقت نہیں دیکھا اسے اپنی طاقت کا احساس کبھی نہیں ہوگا وشواس ہی ایک ایسی ایک ماتر ٹروفی ہے جسے لوگ جتنے کے بعد اکثر توڑ دیتے ہیں جب تک کسی بات کی پوری جانکاری نہ ہو تب تک ہمیں چپ رہنا چاہیے اگر ورطمان میں خوش رہنا ہے تو عطیت کا پچتاوہ اور بھوشش کی چنتہ چھوڑنی پڑے گی کسی اچھی جگہ کی تلاش کرنے سے اچھا ہے آپ اسی جگہ کو اچھا بنا لو جہاں آپ رہتے ہو کوئی بھی ہمیشہ بزی نہیں ہوتا ہے سب دوسری جگہ موہ مار رہے ہوتے ہیں جو سب کو اپنا اپنا کہتا ہے وہ کسی کا اپنا نہیں ہوتا غلط لوگوں کی جیت اسی وقت ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ چپ ہو جاتے ہیں بھاوناوں میں بہ کر کسی کو اپنی کمزوریاں بتا دینا سب سے بڑی مرکتہ ہوتی ہے تکلیف کسے کہتے ہیں جب دل میں کہنے کو بہت کچھ ہو اور زبا خاموش ہو اور سمجھنے والا کوئی نہ ہو ساتھ دینے والا انسان کبھی حالات نہیں دیکھتا اور حالات دیکھنے والا انسان کبھی ساتھ نہیں دیتا جب کسی کا دوگلا چہرہ سامنے آتا ہے تو اس پر نہیں خود پر گصہ آتا ہے کوئی نشہ ہو یا کوئی غلط انسان ہو اگر ان کی عادت لگ جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایک غلط انسان کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا سے ہی نفرت ہو جاتی ہے کسی اور کو کیا برا سمجھنا برے تو ہم ہیں جو ہر کسی کو اچھا سمجھ لیتے ہیں کبھی کبھی من کو منع لینا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہماری ہر زد ہمیں خوشی نہیں دیتی آپ یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ کون دل کے کس درد سے گزر رہا ہے اسی لیے کبھی کسی کا دل مت دکھانا سب کو اچھا سمجھ لینا بس یہی سب سے بری عادت ہے میری مہنگے کپڑے کسی کے بدن کو تو چھپا سکتے ہیں لیکن سستی سوچ پھر بھی دکھ جاتی ہے عشق بے روزگاروں کا کام ہے پر ٹکتا روزگاروں والوں کے پاس ہے چھوڑ کر جانے والے کے لیے رونے سے بہتر ہے کہ مسکرا کر خاموش ہو جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھ جاؤ پیار سے بات کرنے کا مطلب صرف پیار نہیں بلکہ سممان کرنا بھی ہوتا ہے اچھا ہوگا اپنی نئی زندگی شروع کر دو رونے سے محبت لوٹا نہیں کرتی کوئی کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا لوگ تب ہی یاد کرتے ہیں جب ان کا ٹائم پاس نہیں ہوتا کسی انسان کی عادت ہونا سب سے خطرناک عادت ہوتی ہے کسی کو بے حد چاہنے سے محبت نہیں ملتی آج کی محبت کو پانے کے لیے بینک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے سمجھدار انسان سے کی گئی کچھ منٹ کی باتیں ہزاروں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہوتی ہیں رشتہ توڑ دینے سے محبت ختم نہیں ہوتی دل میں وہ بھی رہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دیتے ہیں میں نے پھلوں کو دیکھ کر انسانوں کی پہچانہ ہے جو بہت میٹھے ہوتے ہیں اندر سے سڑے رہتے ہیں اگر کوئی اگنور کرے تو ان سے دور ہو جاؤ رشتہ اپنی جگہ سیلف رسپیکٹ اپنی جگہ رشتہ ایسا ہو جو ہمیں اپنا مان سکے جو ہمارے ہر دکھ کو جان سکے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یدی اس کا موہ کروگے تو جیون نرک بن جائے گا کیچڑ اور لیچڑ دونوں سے بچنے کا پریاس کرے ایک تن خراب کرتا ہے دوسرا من خراب کرتا ہے میں نے سب سے زیادہ دھوکہ اپنی اچھائی سکھایا ہے سامنے والے کو ویسا ہی مان لیا جیسا وہ دکھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ لوگ یہاں دکھتے کچھ اور ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں نہ جانے کتنی انکہی باتیں ساتھ لے جائیں گے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ کھالی ہاتھ آئے تھے اور کھالی ہاتھ جائیں گے سانسوں کا رک جانا ہی مرنا نہیں ہے وہ ہر ویکتی مرا ہوا ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولنے کی طاقت نہیں رکھتا انسان زیادہ کام کرنے سے سفل نہیں ہوتا لیکن صحیح طریقے سے کام کرنے سے سفل ہوتا ہے کرودھ میں جو چھوڑ جائے وہ واپس لوٹ کر آ سکتا ہے لیکن مسکرہ کر چھوڑ جانے والا کبھی واپس نہیں آتا ہے جب آپ کا وقت خراب ہوتا ہے تو لوگ آپ کی قابلیت پر بھی شک کرنے لگتے ہیں کسی کے ساتھ زیادہ سمیں بتانے سے آپ اس کی عادتیں اپنانے لگتے ہیں اسی لیے سوچ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ وقت بتایا کریں کرودھ کے سمیں رکنا سیکھیں اور غلطی کے سمیں جھکنا سیکھیں اگر دوسروں کو دکھی دیکھ کر آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے تو سمجھ لو بھگوان نے تمہیں انسان بنا کر کوئی غلطی نہیں کی ہے اگر کسی کی عزت نہیں کرنا چاہتے تو مت کیجئے لیکن چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کسی کی بیجتی مت کرنا ڈر سا لگتا ہے اب رشتوں سے کیونکہ لوگ تھوڑا کچھ دے کر بہت کچھ لے جاتے ہیں جو لوگ کسی سچے وقتی کا دل توڑ کر کسی تیسرے کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ ہمیشہ دھوکھا کھاتے ہیں جیون میں کئی بار ہم بڑی بڑی پریشانیوں سے یوں نکل جاتے ہیں مانو کوئی ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور اسی ادرش شکتی کو پرماتما کہتے ہیں یاد رکھنا جب دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب وہ ایشور آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے خود سے بحث کروگے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے دوسروں سے بحث کروگے تو زندگی میں اور سوال کھڑے ہو جائیں گے روپیہ چاہے کتنا بھی گر جائے لیکن اتنا نہیں گرتا جتنا روپے کے لیے انسان نیچے گر جاتا ہے آج کے زمانے میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ایک انسان ہی ہے جو بہت سستا ہو گیا ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے کی امید نہیں ہوتی وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں اور جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں محبت کا تو پتا نہیں لیکن نفرت لوگ دل سے کرتے ہیں سکون جن کی باتوں سے ملتا ہے ان کی خاموشی مار ڈالتی ہے برا لگ جائے ایسا سچ ضرور بولو مگر سچ لگے ایسا جھوٹ کبھی مت بولنا ستری کا بچپنا بچا کے رکھتا ہے وہ پرش جو اس سے سچا پیار کرتا ہے کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی رہتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کا پاں پکڑنا پسند کرتے ہیں کسی کے اتنے قریب بھی مت جاؤ کہ اسے تمہاری دوری اچھی لگنی لگے وہ گلتیاں بہت درد دیتی ہے جن کی معافی مانگنے کا وقت نکل چکا ہوتا ہے اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی اسے پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اکیلا اسی لیے ہے کیونکہ اس نے دنیا کی اوقات جان لی ہے اس انسان کا بھی تو درد سمجھو جو تم سے اب کچھ نہیں کہتا کچھ اچھے دوست بھی بنا لینا کیونکہ محبت دپریشن میں ساتھ نہیں دیتی اوروں کے دم پر اگر اڑ کر دکھاؤگے تو اپنے دم پر اڑنے کا ہنر بھول جاؤگے صرف ایک گلتی کی دیری ہے پھر لوگ بھول جائیں گے کہ تم پہلے کتنے اچھے تھے گھمنڈی کے لیے کوئی ایشور نہیں ہوتا ایرشالو انسان کا کوئی پڑوسی نہیں ہوتا اور کروڈھی انسان کا کوئی مطر نہیں ہوتا گلت فہمی جس سے ہے اسی سے بات کرو دوسروں سے کروگے تو باتیں بڑھ سکتی ہیں ہم نے ایک عمر گواں دی تیری چاہت میں کتنا خوش قسمت ہوگا تجھے مفت میں پانے والا جیت بھی پھیکی لگتی ہے اگر کوئی بدھائی دینے والا آپ کے ساتھ نہ ہو تو اور ہار بھی سندر لگتی ہے اگر کوئی آپ کا اپنا آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو رات بھر گہری نیند آنا اتنا آسان نہیں اس کے لیے دن بھر ایمانداری سے جینا پڑتا ہے بنا مطلب کے کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دیتا اسی لیے خود کو اتنا سفل بناو کہ بنا مطلب کے بھی لوگ آپ کی عزت کریں کچھ بھی نہیں بدلے گا یہاں میرے بنا دو چار لوگ رویں گے صرف دو چار دن کے لیے جو بنا مطلب کے بات کرے ایک ایسے شخص کو تلاش کرو زندگی خوشحالی بن جائے گا نوکری سپنے دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ان سپنوں کو جینا ہے تو مالک ہی بننا پڑے گا نیند بھی نیلام ہو جاتی ہے دلوں کی محفل میں کسی کو بھول کر سو جانا اتنا آسان نہیں ہے میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے اور تم سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے درد بتا کر بدنام ہو جاؤ اس سے تو اچھا ہے مسکرہ کر خاموش ہو جاؤ کہاں ہارتی ہیں عورتیں انہیں تو ہرائی جاتا ہے ارے لوگ کیا کہیں گے یہ کہہ کر انہیں ڈرائی جاتا ہے جو ویکتی سپشٹ ساف سیدھی بات کرتا ہے اس کی وانی تیور ایوام کٹھور ہوتی ہے لیکن ایسا ویکتی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا تکلیف تو مجھے بھی ہوتی ہے مگر یہ بات ہونسلا دیتی ہے کہ جب تم رہ سکتے ہو میرے بغیر تو میں کیوں نہیں رہ سکتا جو نصیب میں نہیں ہے وہ رونے سے بھی نہیں ملتا کسی کو دھوکہ دے کر خوش مت ہونا جب کرم کا چکر گھوم کر تم پر آئے گا تو تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے کیا لوٹے گا زمانہ خوشیاں ہماری ہم تو خود اپنی خوشیاں دوسروں پر لٹا کر جیتے ہیں رفتار دگنی ہو جاتی ہے جب زندگی داؤں پر لگی ہوتی ہے ضرور مکرے ہوں گے لوگ زبان دے کر ورنہ کاغزوں کی ضرورت نہیں پڑتی زمانہ جب بھی مجھے مشکلوں میں ڈال دیتا ہے لیکن میرا رب ہزار راستے نکال دیتا ہے اس کی جگہ آج بھی کوئی نہیں لے سکتا پتہ نہیں یہ خوبی ان کی ہے یا میرے عشق کی ہے ہم بدلے بالکل بھی نہیں ہیں بس سمجھ چکے ہیں کہ دنیا کیسی ہے چھوڑ کر جانے والوں نے ایک بات سکھائی ہے کہ آنے والوں کو اوقات میں رکھنا سمجھ ایک ندی کی طرح ہے ہم ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے کیونکہ جو دھارہ بہ چکی ہے وہ پھر کبھی نہیں آئے گی مرد اگر ہاتھ چھوڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو کیا پتہ رک جائے لیکن عورت اگر ہاتھ چھوڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا کیونکہ وہ ہاتھ چھوڑانے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے برا اس بات کا نہیں لگا کہ تمہیں کوئی اور اچھا لگتا ہے درد تب ہوا جب ہمیں نظر انداز کیا گیا قسمت بھی اسی کو بادشاہ بناتی ہے جو خود کچھ کرنے کا ہنر رکھتا ہے برسو پرانا ٹوٹا رشتہ بھی جڑ جائے گا لیکن شرط ہے کہ اس ویکتی کو آپ کی ضرورت ہونی چاہیے کسی کا دھن دیکھ کر نہیں اس کا من دیکھ کر اس سے جڑنا چاہیے عیشور کو کھوجا نہیں جاتا ہے عیشور میں کھویا جاتا ہے جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے انہیں روٹنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا دل کی نفرت اچھی ہے دماغ والی محبت سے تو تم چھوڑ دو کوششیں انسانوں کو پہچاننے کی یہاں ضرورتوں کے حساب سے سب نقاب بدلتے ہیں اپنے گناہوں پر سو پردے ڈال کر ہر شخص کہتا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے وقت بھی بدلتا ہے چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے ایک بدھیمان ویکتی کبھی بھی بدھیمان ہونے کا دعوی نہیں کرتا اور ایک مرک ویکتی کبھی یہ نہیں مانتا کہ وہ مرک ہے پوری دنیا گھوم لو پر جو سکون گھر میں ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا کڑوا تو لگے گا پر حقیقت ہے آج کے دور میں لوگ اوقات دیکھ کر ہی رشتے بناتے ہیں انہی لوگوں کو کرود سب سے زیادہ آتا ہے جو اپنے من کی پیڑا کو کسی سے کہہ نہیں پاتے ہیں خود کا درد خود سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا پریم اس دنیا کی سب سے سرل چیز ہے جس کا ملنا اس دنیا میں سب سے کٹھن ہے جواب تو ہر بات کا دیا جا سکتا ہے مگر جو رشتوں کی اہمیت کو ہی نہ سمجھ پایا وہ رشتوں کو کیا سمجھے گا چھوڑ کر جانے والا کیا جانے کہ یادوں کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے غلط آزار سے آپ ایک سکرو نہیں کھول سکتے تو غلط دشاں میں محنت کرنے سے آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہو اکیلے رہنے کی عادت ہونی چاہیے کیونکہ کوئی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا بات بس اتنی سی ہے کی یا تو تم یا کوئی نہیں خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیا کرتے ہیں مزاک اور پیسہ کافی سوچ سمجھ کر اڑانا چاہیے اچھے لوگوں کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی کیونکہ سونے کے سو ٹکڑے کرنے پر بھی اس کی قیمت کبھی نہیں گھٹتی وعدہ اگر نبھا نہ سکو تو کسی سے کیا بھی مت کرو اس کھیل میں آپ کا تو صرف وعدہ ٹوٹتا ہے لیکن کسی کا دل اندر تک ٹوٹ جاتا ہے وہ انسان آپ کی ویلیو کبھی نہیں سمجھے گا جس کے لئے آپ ہمیشہ آویلیبل رہو گے انسان اپنی مرضی سے خاموش نہیں ہوتا وہ کسی نہ کسی بات سے اندر تک ستایا ہوتا ہے ایک بات یاد رکھنا ہم کسی کے لئے ایک وقت تک سپیشل ہوتے ہیں اور ان کا انٹریسٹ ختم ہوتے ہی وہ ہمیں اگنور کرنے لگتے ہیں اپنی نظر ہمیشہ اس چیز پر رکھو جسے تم پانا چاہتے ہو اس پر نہیں جسے تم کھو چکے ہو کہتے ہیں زندگی کا آخری ٹھکانہ ایشور کا گھر ہے کچھ اچھا کر لے مسافر کیونکہ کسی کے گھر کھالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتے دار بن کر نہیں آتے ہیں کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں کسی دوسرے کی تاریف کیا کرنا جب اپنا ہم سفر ہی لا جواب ہو وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا ہے انہیں بھی رونا پڑتا ہے جو بے وجہ دوسروں کو رولاتے ہیں جو لوگ خود کو ہر جگہ زبردستی ایڈجسٹ کر دیتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں پریم کہانیاں فیلموں میں ہی اچھی لگتی ہے ریال لائف میں کسی سے سچا پریم کر کے دیکھو آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے تو کہنا کسی انسان کے پیچھے بھاگ کر اپنی ویلیو کبھی کم مت کرو کیونکہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا لوگ آپ کی قدر تب ہی کریں گے جب آپ انہیں انہی کی طرح اگنور کرنا سیکھ جاؤ گے دل کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہی روتا ہے جو سچے دل سے رشتے نبھاتا ہے خود ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی کیونکہ یہاں لوگ ساتھ کم اور گیان زیادہ دیتے ہیں زندگی میں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے اگر آپ کسی شخص کو دماغ سے نہیں نکال پا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ شخص بھی آپ کو یاد کرتا ہے آپ چاہے کتنے بھی اچھے کرم کر لو لیکن آپ کی تعریف صرف شمشان میں ہی ہوگی اب انجام چاہے کوئی بھی ہو پر اب کھیل تو ہم بڑا ہی کھیلیں گے نہ ہم میٹھے ہیں اور نہ ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو وہ سچ ہیں جو سب کو کڑوے لگتے ہیں برے وقت میں اپنوں کے تانے دوستوں کے بہانے اور غم بھرے گانے روز سننے پڑتے ہیں جو کچھ بھی تم سے چھینا جا سکتا ہے سمجھ لینا کہ وہ تمہارا ہے ہی نہیں جو مزہ اپنی پہچان بنانے میں ہے وہ کسی کی پرچھائی بننے میں نہیں ہے وقت تو وقت پر بدلتا ہے لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے پیسوں سے ملی خوشی کچھ سمجھ کے لیے رہتی ہے لیکن اپنوں سے ملی خوشی جیون بھر ساتھ رہتی ہے رشتہ گہرا ہو یا نہ ہو لیکن وشواس گہرا ہونا چاہیے زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ نہیں ہوتا ہمیشہ ایک نئی شروعات آپ کا انتظار کرتی ہے باہر سے مضبوط دکھنے والے لوگ اندر سے بے حد کمزور ہوتے ہیں پچھتاوہ عطیت نہیں بدل سکتا اور چنتہ بھوشی نہیں سمبار سکتی اسی لیے ورطمان کا آنند لینا ہی جیون کا سچا سکھ ہوتا ہے رونے سے انسان کمزور ہوتا ہے یہ گلت بات ہے بلکہ رو رو کر ٹوٹا ہوا انسان ہی آخر میں سب سے مضبوط بنتا ہے لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کا فائدہ اٹھائیں گے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ میں ہی کمیاں نکالنا شروع کر دیں گے اور آپ سے دور ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کے جانے کا کبھی غم مت کرنا زندگی میں کبھی اتنا بھی بیزی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہی روٹ جائیں اور اتنا بھی فری نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی عزت ہی ختم ہو جائے آج کے زمانے میں اگر کسی سے زیادہ امید رکھو گے تو دل بھی اتنا زیادہ ہی دکھے گا موسیقی موسیقی